دوستو سجنے ممنون کی آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں کائی علی سے ملنے اس کے گھر آتا ہے علی بہت رو رہا ہوتا ہے وہیں کائی کہتا ہے تم میرے بیٹے ہو مجھے فقر ہے تم پر میں تمہارے ساتھ ہوں بیٹا میں تمہیں انصاف دلاؤں گا پھر علی اور کائی دونوں گلے ملتے ہیں فائنلی باپ بیٹے مل جاتے ہیں دوسری طرف علی سے کے حزبن علی سے کے گھر آتا ہے اور اسے پھر سے ٹورچر کرتا ہے وہ کہتا ہے کمال ہے تم میرے بغیر جینا سیکھ گئی اور میرے بارے میں سوچا تک نہیں تم اپنے بوس سے ہی پیار کرنے لگئی وہاں بھائی وہیں پولیس آتی ہے علی می کہتا ہے اگر تم نے چلایا تو میں تمہیں مات ڈالوں گا بلکل چک رہنا آواز نہیں آنی جائیے پھر علی می دروازہ کھولتا ہے اور پولیس والا کہتا ہے ہمیں آپ کی وائف کی طرف سے کمپلین آئی ہے علی می کہتا ہے ہاں وہ میری وائف ہے پھر ایسا کچھ نہیں ہے علی زے اندر سے رو رہی ہوتی ہے علی زے اندر سے جواب دیتی ہے کچھ نہیں ہے سر ہم بات کر رہے تھے پولیس والا علی زے کو کہتا ہے کہ یہ آدمی تمہیں زبردستی یہاں لے آیا ہے علی زے کیتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نورمل ہی بات کر رہے تھے پھر پولیس چلی جاتی ہے پھر علی می کہتا ہے آؤ میرے پاس مجھے معلوم ہے تم مجھ سے پیار کرتی ہو بس تھوڑی پریشان ہو اس لئے دور بھاگ رہی ہو دوسری طرف لیلہ حالت کے سٹیڈی روم میں آتی ہے اور کہتی ڈیڈ مجھے معاف کر دیں مجھے افسوس ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا حالت کہتا ہے تم نے شادی کیوں کی لیلہ تم نے ایک بار مجھ سے پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کی لیکن حالت کہتا ہے بس میں نے مطین کو کہہ دیا ہے وہ پیپر سٹیڈی کروا دے گا تم بس سائن کر دینا پھر طلاق ہو جائے گی لیلہ روتے روتے چلی جاتی ہے دوسری طرف آلیہ قایہ سے ملنے اس کے گھر آتی ہے وہیں علی بھی موجود ہوتا ہے قایہ کہتا ہے علی اندر ہے تم بھلے علی سے بات کر لو تب تک میں تمہارا باہر گارڈن میں انتظار کر رہا ہوں تم بھلے علی سے اکیلے میں بات کر لو پھر علی کہتا ہے کیوں آئی ہو آپ چلی جائیں مجھے آپ سے نفرت ہے علیہ کہتا ہے میری جان میں تمہارے لئے آئی ہوں علی کہتا ہے میں آپ کا وہ بچہ نہیں ہوں جسے آپ ہسپیٹل چھوڑ آئی تھی اب میں پریشان ہوں اب آپ کیوں آئیے میرے پاس کیا آپ کو یاد نہیں ہے علیہ کہتا ہے مجھے سب یاد ہے بیٹا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ تم نے مجھے ماننے کی کوشش کی تھی علی کہتا ہے اوہ اچھا مطلب آپ کو سب پتا تھا علیہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا میرا ہی بیٹا مجھے ماننا چاہتا ہے لیکن میں نے کچھ نہیں کہا کیونکہ تم سائکہ کے کہنے پر سب کر رہے تھے علی کہتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو اس طرح بات کرنے سے میں آپ کو معاف کر دوں گا علی کہتا ہے تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے جب تم نے مجھے گرایا تھا علی کہتا ہے اب مجھے آپ اس طرح سے کسروار نہیں ٹھہرا سکتی میں نے جو کیا صحیح کیا اس وقت جو مجھے صحیح لگا میں نے وہی کیا علی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے معاف کر دو میں تم سے معافی مانگتی ہوں علی بولتی رہتی ہے اور علی علی کی کوئی بات نہیں سنتا اور اس کی بات پر یقین نہیں کرتا علی کہتا ہے آپ اچھی ہو یا بری مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا علی کہتا ہے بیٹا کچھ بھی ہو پر تم میرے بیٹے ہو تمہیں یہ سچ ماننا ہوگا پھر علی وہاں سے چلی جاتی ہے دوستو مزید ڈراما سیریل اور ریویوز اور پروموز کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو